یہ کسی ساتھی نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ مرنے سے پہلے یہ وسیعت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا دل آنکھیں یا گردے فلان میرے دوست عزیز کو دے دینا کیا یہ جائز ہے یا نہیں بلکل حرام ہے اس طرح کی وسیعت کرنا قطعاً حرام ہے آزائے انسانی کے احترام کی بنیاد پر اس طرح کا استعمال سب فقہ کے نزدیک حرام ہے لوگ آج گر اپنے گھر میں ختم قرآن پڑھواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم برکت کے لیے پڑھوا رہے ہیں جب بیماری کے ختم ہو جانے کے بعد ختم پڑھواتے ہیں کیا یہ جائز ہے بھئی دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت سب سے بڑا ثواب ہے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں یہ بہت بڑا عجر و فضیلت کا کام ہے لیکن چونکہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہونا ضروری ہے یہ جو ختم مربع جا کا طریق چلا ہے یہ طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں اس لیے اس طریق پر ختم پڑھنا پڑھوانا یہ بدعات ہے اور بدعات پر برکت نہیں آتی بدعات پر خدا کی لانت آتی ہے اس لیے خود تلاوت کرو یہ رسم جو حافظوں والی بنا ڈالی ہے اس رسم اور بدعات سے بچو جتنی ہو سکے آپ تلاوت کریں آپ کے گھر والے کریں بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد صرف قربِ الٰہی ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا کلامِ برکت حاصل ہو جائے گی آپ کی نیت صرف بیماریاں ٹالنا نہ ہو یا اور کوئی دکانیں چلانا نہ ہو روزانہ اٹھ کر تلاوت کریں آپ تلاوت کریں آپ کی گھر والی تلاوت کریں ماں بین بیٹی سب گھر میں ایک ماحول ہو ازانہ تلاوت اگر جاری ہو تو مسلسل برکات بھی ہوں گی نیکیاں بھی ملیں گی اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول بھی ہوگا یہ جو رسم بننے کے لئے کہ حافظوں کو کرائے پہ لے جاتی ہیں اور کرائے نہ دیں تو کم از کم وہ روٹی تو ہے کرائے سالن شالن تجھے عجرت پر ختم پڑھوانے تو اس کا کوئی سواب نہیں اور یہ طریق بھی اجمی بدت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ طریق نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دلاوت کرتے صحابہ کرام اپنے گھر والوں سے کرواتے خود دلاوت کرتے تھے تو ہماری نجات اسی طریق میں ہے جو نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام سے ثابتے کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے بالکل ثابت ہے اس نے جاتو سوال ادورہ کی ہے ترمزی میں حدیث ہے کہ رفع الجدین ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ آداب دعا میں سے ہے لیکن رسم اپنی طرف سے نہ بنائے جہاں ثابت ہے وہاں ہاتھ اٹھا کر مانگے اور جہاں ثابت نہیں رفع الجدین تو وہاں التزام نہ کرے شریعت میں اپنی طرف سے کوئی چیز کا اضافہ نہ کرے ویسے عام حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ آداب دعا خود حدیث میں موجود ہے البتہ فرائض کے بعد جو اذکاریں نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں بعض دعائیں بعض اذکاریں تو یہاں پر رفع الجدین کسی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے تو یہ جو اذکار پڑھ جاتے ہیں فرائض کے بعد یا دعائیں تو اس میں بھی رفع الجدین کا اگر التزام کرے گا ضروری سمجھے گا تو یہ بدد بن جائے گا اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر جو دعائیں مثلا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیازل جلال والاکرام اس طرح کی آپ کی دعائیں منقول ہیں فرائض کے بعد تو ہمیں وہی دعائیں پڑھنی چاہیے فرائض کے بعد امام کو ٹھیک ادار نہیں بنانا چاہیے اور یہ اجتماعی جہرن ایک رسم بن نکلی ہے دعائوں کی جمعے کے بعد فرض نمازوں کے بعد مقتدی امام ایسے لازم ملزوم بیٹھے ہیں اگر امام بچارہ وہ دعا اونچی نہ کرائے تو مقتدی لڑتی ہیں کس نے دعائی نہیں کرائی تو یہ التزام یہ بدت بن جاتا ہے کسی فی نفسی کوئی چیز جو مستحب اس کو فرض کا درجہ دے دیں تب بھی شریعت میں تبدیلی ہوگی اور وہ بدت بن جائے گی جو احکام شریع ہیں ان کو نہیں بدلنا چاہیے مال مویشی شراکت داری پر دینا جائز ہے جی بالکل جائز ہے یہ فقی مسائل کی مجلس نہیں ہے پہلے بھی میں نے بار بار بتایا کہ یہاں اقائد اور سنت بدعت مسائل کی باتیں جو فقی مجلس ہے وہ تشریف لے آئیں دار الافتاہ میں وہاں پر بیٹھ کر اپنے فقی مسائل اس کی الگ ہم نشست رکھتے ہیں یہاں پر اقائد پر مختصر سی بات ہوتی ہے دکان میں نماز ہوتا ہے جس دکان میں پیچھے تصویر لگا ہو آگے تصویر نہ ہوں دوسرا اگر نماز ہی کہ آگے عورت گزر جائے یہاں دو مسئلے ہیں یہ بھی فقی لیکن چلو ایک کا تعلق وہ ہم خود تھوڑا سا اس کو تفصیل سے کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اگر امام کا عقیدہ گندہ ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پھر الگ نماز پڑھنا جماعت کا سباب ملے گا اگر امام سیل عقیدہ ہے تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو کھار نہ پڑھو دکان میں بھی نہ پڑھو اگر قریب علی مسجد امام کا عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر جو سیل عقیدہ امام ہے اس کی اقتدام میں نماز پڑھنا ضروری ہے اگر عادت بنا لی دکان میں پڑھنے کی تو یہ گناہ ہوگا فسک ہوگا کیونکہ جو جماعت ہے بعض علماء نے اس سے وجوب کا حکم دیا ہے اور سنت معقدہ تو ہر حال میں ہے تو اگر امام بدعتی ہے یا مشرق ہے تو اس کے پیچھے قطعا نماز نہیں ہوتی پھر الگ نماز پڑھ سکتے ہو دکان میں بھی گھر میں بھی اور اسی مسجد میں جا کے بھی اکیلے نماز پڑھ سکتے ہو پھر اکیلے پڑھنا ضروری ہے اور جماعت کا دو تین مباہد ہوں تو جماعت کرا لیں اگر اکیلہ آدمی ہے تو اکیلہ نماز پڑھے کسی مشرق بے ایمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی اکیلہ نماز پڑھے گا تصویر جاندار کی تصویر سامنے ہو تو نماز مکروع ہوتی ہے اگر پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہو یا پیچھے کہیں ہو تو نماز ہو جائے گی نماز سے مانے وہ تصویر ہے جو سامنے ہو یا سجدے کے مقام پہ ہو درس قرآن کے بعد اجتماعی دعا بلند آواز سے کرنا جائز ہے اس کا التزام نہ جائز ہے دیکھیں بدعت ہمیشہ التزام سے بنتی ہے جب ایک خاص حکم شریف سمجھ کے اس کا التزام کر دیا جاتا ہے بیسے اب عام حالت میں بیٹھا ہوں جہاں دعا کر لیں یہ کوئی بدعت نہیں یہ بدعت میں بنیاد بنتا ہے التزام اگر درس کے بعد بھی التزام دعا مانگے گا اجتماعی جہرن تو وہ بھی بدعت بن جائے گی تو اس لیے بغیر التزام کے بدعت نہیں ہے بریلوی کہتے ہیں انہ اول نا سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک حاصر ناصر ہے کیوں قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے ہے یہ بریلویوں کا کوئی جاہل بھی ایسے نہیں کہتا جو آپ نے رکھا لکھا ہے کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی اس طرح نہیں کہتا آپ نے رکھے غلط لکھا ہے وہ اور آیت ہے جس سے وہ حاضر ناصر وہ ان نبی اولا بالمؤمنی من انفسہ اس آیت سے وہ حاضر ناصر کرتے ہیں تو اس بیچارے کے ذہن میں آیت اور آگے رکھے میں لکھ دی تو وہ آیت جو ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہ وہ معنی جو کرتے ہیں کہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو قریب کا معنی حاضر ناصر یہ بریلویوں کی دھاندلی ہے اسی آیت دوسروں کی نسبت یہ اولا ہیں تو اولا بھی معنی آحق اور آیت کا معنی یہ ہے کہ مومن کی جان سے بھی زیادہ مومن پر نبی کا حق ہے نبی کی سنت پر اپنی جان دے دے خاندان دے دے مال دے عزت دے دے لیکن پیغمبر کے حق کو پورا کرے پیغمبر کی ذات مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ حق دا رہی تو اولا بمانہ آحق کے تمام تفسیر والوں نے یہ لکھا اور خود قرآن میں بھی یہ اولا یہ اولا کا معنی حاضر ناظر کریں گے تو سیکڑوں ایتوں کا انکار ہوگا آپ کی حجرت کا پھر کیا معنی بنے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر بنے تو پھر آپ کی عجرت کا انکار عجرت کا معنی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جانا وطن چھوڑنا پھر آپ کی میراج کا انکار جو ہر جگہ پہ موجود ہو تو میراج کا کیا معنی میراج کا معنی تب بنتا ہے نا کہ پہلے آپ آسمانوں پہ نہیں تھے اللہ نے آپ کو آسمانوں کی سہر کرائی پہلے بیت المقدس میں نہیں تھے اللہ نے آپ کو بیت المقدس کی سہر کرائی اسی طرح اگر نبی کریم علیہ السلام کو حاضر ناظر مانا جائے تو پھر تو آپ کی موجودگی میں حضور نزور کی حالت میں تو پاک موجود ہوں حاضر ناظر ہوں تو پھر تو قیامت کا بھی انکار ہے مکی مدنی صورتوں کا بھی انکار ہے مکی وہ صورتیں ہیں عام مکہ میں تھے وہ نازل ہوئیں اور مدنی وہ صورتیں ہیں عام مدینہ یعنی حجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں تو حاضر ناظر جو ہر وقت ہر جگہ پہ موجود تو مکی مدنی صورتوں کا کیا مانہ پھر اسی طریقہ سے اللہ تعالی نے خود نبی کریم علیہ اسلام کو پانچ مقام پہ ذکر کر کے فرمایا اِمَّا نُرِ يَنَّكَ بَعْذَ اللَّذِي نَعِدُهُم اَوْنَتَ وَفَا جَنَّكَ کہ میرے پیغمبر آپ بھی موت کے بعد دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے وفات کو رویت کے تقابل میں ذکر کیا کہ وفات موت کے بعد دنیا کی کوئی چیز آپ نہیں دیکھ سکتے یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی موت بھی ہو اور دنیا کی چیزوں کا دیکھنا اور رویت بھی ہو تو امام الانبیاء کو اللہ نے فرمایا یہ دو چیزیں آپ کے لئے بھی نہیں ہیں تقابل میں ذکر کیا ہے پھر اسی طرح صحابے کرام نے نبی کریم علیہ اسلام سے سوال کیا اور مسلم شریف میں ہے صحابہ پوچھتے ہیں کی فتح عارف ہو اللہ پہلے تجھے اگر صحابہ کا عقیدہ ہوتا کہ نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تجھے سوال بنتا ہے صحابہ نے سوال کیا کہ صحابہ کا حاضر ناظر والا عقیدہ نہیں تھا آپ نے یہ نہیں فرمایا میں تو ہر جگہ حاضر ناظر ہوں گا فرمایا نہیں آپ نے بڑا عجیب جواب دیا آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کے پانج کلیان گھوڑے ہوں پانج کلیان کا معنی ان کے چاروں سم بھی سفید ماتھا بھی سفید اور باقیوں کے نرے کالے گھوڑے ہوں تو کیا وہ آدمی اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا تو صحابہ کرام نے عرض کی آرسول اللہ وہ پہچان لے گا آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچان گا ان کے آزائے بوزو چمکتے ہوں گے بوزو والے آزا چمکتے ہوں گے اس علامت سے میں اپنی امت کو پہچان گا اب یہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں ہے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اتنی صحاب صریح حدیث کے ہوتے ہوئے خام مولویوں کی پیجداری صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ بعد والوں کو آپ کیسے پہچان گے تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی اس علامت سے پہچان گا تو حاضر ناظر کا مسئلہ تو حال ہوگی یا پھر کہ تم نے عیسائیوں کو کہا تھا کہ مجھے مشکل کشہ حاجت روا ماننا اللہ والی صفات مجھ میں ماننا حضرت عیسیٰ کہیں گے خال سبحان اور کہتے کہتے کہیں گے یا اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا انہ نے مجھے نہیں پکارا اور جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر مجھے کوئی پتہ نہیں فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا اسی طرح مجھ سے بھی سوال ہوگا یہ بخاری شریف ہے مجھ سے بھی سوال ہوگا اب ظاہر بات ہے آپ سے سوال ہوگا آپ کی امت میں جو خرابیہ ہیں ان کے بارہ میں حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا جو ان کی امت میں خرابیاں پیش آئی تو فرمایا مجھ سے سوال ہوگا اور وہ سوال جی ہونا ہے کہ میرے پیغمبر میں نے تو قرآن میں بتایا تھا مانتا بھم اس میں من پھل قبور مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا اور تو نے یہ لوگوں کو کہا تھا من صلی اللہ علیہ اندہ قبری پھر مجھ پہ موت تاری کر دی پھر ان کے حال کا مجھے پتہ نہیں ہے اور میں نہیں جانتا اس کے بعد وہ کیا کرتے رہے یہ حدیث ہے جس کے بتیس صحابہ راوی متواتر حدیث تو اس طرح قرآن و سنت کی بے شمار مصوص ہیں کہ ہر علم و قدرت کے اعتبار سے حاضر و ناظر ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے مخلوق میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہو بعض علماء کہتے ہیں صدیق اکبر نے فرمایا لا جوزی قللہ موت تین کہ حضور آپ پر دو موتیں نہیں آئیں گی بہت سارے محدثین اس اصلاح کرتی ہیں کہ نبی پاک قبر میں حیات اور روح آنے سے حیات ملتی ہے دوبارہ نہیں نکلتی بہت اچھا یہ جو کہتے ہیں نا بہت سارے محدثین یہ بہت بڑا جھوٹ ہے بہت سارے محدثین یہ جو للڑ پارٹی ہے ان بیچاروں کے دلیل کے اعتبار سے بالکل یتیم پارٹی جدی پشتی یتیم ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز دھوکہ فراد پزی ہے اب وہاں پر لفظ سامنے ہیں وہی حدیث بخاری کی آپ سامنے رکھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ میت کو بوسا دیا اور بوسا دے کر آپ نے کیا فرمایا تبتہ حیم و میت آپ زندہ تھے تب بھی خوشبودار اب میت ہوگے تب بھی خوشبودار آگے فرمایا اللہ تجھ پہ دو موت جمع نہیں کرے گا کیوں باہر سے کیا سن کیا رہتے حضرت عمر کی بات حضرت عمر یہ کہہ رہتے کہ آپ کو بہوشی یہ غشی یہ اور ابھی آپ اٹھیں گے حضرت صدیق اکبر نے کہا رد دل لے قول عمر سب محدثین نے لکھا رد لے قول عمر حضرت عمر کہہ رہتے آپ پر غشی کی حالت ہے جب صدیق اندر گئے دیکھا کہ آپ پر موت آ چکی ہے فرمایے اللہ نے جو موت لکھی تھی فقط متحا وہ آپ پر موت آ گئی اب حضرت صدیق حضرت عمر کی اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ اگر حضرت عمر والی بات ہو تو اس کا مطلب ہے آپ پھر اٹھیں گے نہیں جو موت لکھی تھی وہ آ امدت القاری ارشاد الساری حتی للڑوں کا مولوی سلیم اللہ خان اس نے کشف الباری میں بھی یہ لکھا ہے وہ جو کیل کال ہوتی ہے اسے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا دعودی جیسے مجہول کسی بزرگ کی بات کوئی نکل مکھی پہ مکھی مارتا رہے اسے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا تو یہاں پر لا ججمہ اللہ علی الموت تین کا یہ معنی ہے وہ مخاری کی حاشی پہ بھی لکھا ہے حضرت عمر کہہ رہے تھے آپ پر خشی کی عالت ابھی آپ اٹھیں گے ابھی آپ اٹھیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کٹیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جو موت اللہ نے لکھی تھی وہ آگئی یہ بات نہیں کہ ابھی غشی ہے اور پھر حقیقی موت بعد میں آئے یہ غشی والی موت اور حقیقی موت اس کے بعد پھر آئے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں موت عرفی ایک ہے موت عرفی دو نہیں عرفی بہت صرف ایک ہی ہے کہتے ہیں پھر روح لوٹا دی گئی یہ لڑوں کا ایسا جھوٹ ہے کہ خود بھی مطمئن نہیں ابھی تک یہ اہل بیدد کہتے تھے کہ نبی پاک کی روح نکل ہی نہیں پہلی کتاب میں یہ لکھا پھر اب کہتے ہیں کہ روح آپ کے وجود اقدس میں ہے لیکن یہ کہتے رہے دس سال ہم نے ان کو صحیح رگڑا دیا اب ان کا نیا کی دائی ایسا ہم نے اب یہ کہتے ہیں کہ روح جسم میں تو نہیں رفیق آلام ہی اور تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے یہ جدید اقید اللہ جان نے اس پر کتنے قائم اب اس اقیدے سے بھی گئے اب کہتے ہیں نہیں واپس بھی نہیں ہوئی ایک تھوڑا سا تعلق ہے تو ہم کہتے ہیں اس تعلق کی کوئی نص کوئی آیت یا حدیث جس میں روح کا جسم کے ساتھ مرنے کے بعد تعلق ہے وہ تعلق منصوص ہے یا غیر منصوص اللہ جان اس اقیدے ان کے اقیدے ہر سال بدلتے نئے پاکستان کی طرح جو ٹرن ہوتا ہے ان کے اقائد میں بھی اور ہر مولوی کا الگ اقید ہے اگر حضرت ازرائیل ایک ہی وقت میں ہزاروں انسانوں کی روح کو قبض کر سکتے ہیں اور حاضر ناظر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بنا الفاسد الالفاسد ملک الموت کے لئے لفظ بھی واحد آیا ہے کیا بات ہے یہاں پر دو بات ہیں جو اقائد کے مسائل ہوتی ہیں وہ قیاسی نہیں ہوتی یوں ہو سکتا ہے تو یوں کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ اندازے سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا اقائد کے دلائل قطعی ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مان نا سیکڑوں عیتوں کا انکار جس طرح میں نے صرف اشارہ کیا ہے تو اس لیے یہ قیاس نہیں اب مثال کے طور پہ یہ قیاس جو کر رہا ہے کہ ملک الموت کی شان کم ہے نبی پاک کی شان زیادہ ہے لہٰذا آپ بھی حاضر ناظر ہیں یہ مولوی اشرف سیالوی نے کہا تھا میں نے اسے ایک جواب دیا میں نے کہا کہ اس طرح قیاس سے کام نہیں چلے گا مثلا ایک گدہ ہے تفہیم کے لیے بتا رہا ہوں گدہ پانچ من اٹھا کر چار میل تک سفر کر سکتا ہے اور بریلوی مولوی پر پانچ من لا دیے جائیں وہ میرا خیالیں ایک قدم بھی سفر نہیں کر سکے گا اب کوئی نتیجہ نکال لہٰذا گدہ کی شان بریلوی مولوی سے زیادہ ہے احمد رضا خان نے خود لکھا ہے کہ جو سپت انسان کی ہے وہ غیر انسان کے لیے کمال نہیں اور جو غیر انسان کی ہے وہ انسان کے لیے کمال نہیں تو اب بسا اوقات ایک جنس مخلوع اب قوہ اڑتا ہے بریلوی مولوی اڑ سکتا ہے اب کوئی کہے کہ قوے کی شان آمد رضا سے زیادہ ہے یا سید اصد سے ڈوڈر اور قوہ بہتر ہے سید اصد چال نہیں سکتا اور قوہ اڑھا آئے تو یہ قیاسیں ان سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اور اصل بات یہ ہے کہ ملک الموت کو حاضر ناظر سمجھنے والا یہ بھی قرآن کا منکر اللہ تعالیٰ کئی مقام پر ذکر کیا تتوفا ہم الملائکت تیبیر کہ تتوفا ہم الملائک الملائک روح قبض کرنے والے بہت سارے فرشتے ایک نہیں وہ پورا محکمہ اور اس محکمہ کا امیر اسرائیل اور ملک الموت انہوں سمجھے کوئی ایک ہی فرشتہ ہے نہیں وہاں تو قرآن قریب نے نیکوں کی روح قبض کرنے کے لئے بھی الملائک اور توفت ہو روسول جو مشرق ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لئے بھی روسول جاعت ہم روسول ان کے پاس ہمارے فرشتے پہنچ گئے یا توفہ اونا ہم ان کی روح لینے کے لئے اور جہاں پر بھی تتوفہ ہم الملائک تو یاد رکھ لو موت والا ایک فرشتہ نہیں یہ بھی جہالت موت کے فرشتوں کا ایک محکمہ ہے اور اس محکمہ کا افسر ازرائیل ہے تو ازرائیل بھی حاضر ناظر نہیں جب ازرائیل بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تو آگے قیاس فاسد کرنا اگر ازرائیل کی صورت سیر پرشتہ ہونے کی وجہ سے وہ تسلیم کر بھی لی جائے تو قیاس یا قیدہ ثابت نہیں ہوتا لیکن اللہ کے قرآن نے میری وفات کے بعد میرے مال صدقہ کیا جائے گا اور قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کسی کا مال اس وقت تک صدقہ ہوتا ہے جب مال کسی کی ملک میں ہو اس لیے نبی پاک پر ایسی موت آئی ہے جس میں روم وارک جسم سے نہیں نکلی ماشاء اللہ یہی بات کسی لللر سے لکھ واقع لاؤ حمد کرو جو کہتے ہیں نا ہم دیوبندی ہیں ان سے یہ تحریر لاؤ کہ آپ کی روح مبارک نہیں نکلی باتیں بناتی ہیں لیکن گیدر کی طرح یہ بزدلی کیوں دکھاتی ہے لوگوں کو کہتے ہیں روح نہیں نکلی اور ہمارے سامنے بیٹھے تو روح اندر مانتی نہیں ہیں اپنے سٹیجوں پہ کہتے ہیں روح نہیں نکلی اس لئے ان کے کسی ذمہ دار عدمی آج یہ زہر کا پورا ڈرم پی لیں گے لیکن کبھی یہ لکھ کے دینے کیلئے تیار نہیں کہ روح مبارک نہیں نکلی کہ آپ صلی اللہ اللہ کی روح مبارک نہیں نکلی تو پھر موت کا کیا مہن ہے موت کہتے ہیں ان فقا کو روح ان الجسد کو ہے تو جب موت نہیں تو کیا نبی پاک کے صحابہ نے زندہ نبی کو دفن کیا تھا اگر نبی پاک کے صحابہ نے زندہ نبی کو دفن کیا تو آپ کہے جو بیتی پیر عزیز اور رحمان ہے یہ ہمارے حوالے کہ ہم اس زندہ کو دفن کریں اگر تم اپنے اس پیر زندہ کو دفن کرنا برداشت نہیں کرتے تو ابو بکر صدیق کی پارٹی زندہ نبی کو دفن کر سکتی نہیں ہے یہ کونسی بات ہے تو بارہ یہ ان کا بزدلانہ عقیدہ یہ کبھی بھی اس کا اقرار اب کرنے کیلئے تیار نہیں باقی اگر کوئی اس عقیدے کا وارث بنے کہ نبی کریم کی روح مبارک نہیں نکلی ان کا کوئی ذمہ دار حد بھی اس عقیدے یتیم کا وارث بن جائے ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کی اربع اجساس سے غیر مقلد اونچی آواز میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہے یہ ان سے پوچھو یہ جو غیر مقلد جنازہ پڑھتے ہیں اس کا بھی کہی ثبوت نہیں تم تو جارن پر ہوتے ہو جو غیر مقلدوں کا جنازہ ہے اس جنازے کا بھی کہی ثبوت نہیں ان کو کہو کہ جنازے کی یہ ترتیب کسی حدیث سے نکالو آج آلات استعمال کر کے بارشوں کی خبر دی جا رہی ہے حالانکہ علم غیب کی خصوصیت کیا بات ہے اس کو علم کا معنی نہیں یاد تھا یہ جو آلات اور اسباب سے اندازے لگائے جاتے ہیں اس کا نام علم غیب نہیں ہے آثار سے آلات سے علم غیب ہوتے ہی معفو کل اسباب جو اسباب کے تحت تخمین زن علامات دیکھ کر تم تو آلات کہتے ہو پہلے زمانے میں جو پرانے ہمارے بزرگ ہیں وہ ہواوں کا رخ دیکھ کر اندازہ لگاتے بارش کا موسم کا رخ دیکھ کر ہمیں بھی کچھ پتہ اتنا اندازہ ہیں آج اسلام باز میں اتنی بارش ہوگی اور جہاں بادل بھی کوئی نہیں ہوتا کبھی یہ اندازہ لگ جاتا ہے کبھی ختم اور جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نزل الغیس اس کا معنی جی ہے کہ بارش کا علم محید یہ اللہ جانتا ہے اللہ کا خاصہ ہے اور علم محید کا معنی میں ہوں گے کتنے کتنے وقفے سے ہوں گے آخری کترہ کس سیکنڈ پہ گرے گا پہلے کترہ سے لے کے آخری کترہ تک کل مقدار کتنی ہوگی تعداد کتنی ہوگی اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ علم محید یہ اللہ کا خاصہ ہے باقی رہ گئے آلات و اسباب سے بعض اندازے لگانا تو بعض اندازے آلات اسباب کے ذریعے نہ یہ علم ہے نہ غیب اس کا نام ہے تخمین زن اور ایڈیا اندازہ تقریب تو علم کتی چیز کو کہتی ہیں اور غیب مافوکل اسباب چیز کو کہتی ہے تو اس لیے جو علم الغیب نہیں ہے اس کو زن تخمین اور صورت کہتی ہے کہ علم الغیب اللہ کا خاصہ ہے اس خاصہ میں مخلوق کا کوئی فرد بھی شریک نہیں ہے کیا آپ تعلق روح بالبدن بلا تصرق قیل یہ جو پرچی لکھو نا تمہیں پانچ جماعتیں پڑھا ہو گا پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اس زمبوری ملک کے لیے سردوں پر جا کر جمہوریت کی فاظت کرنا پاکستان ایک زمبوری ملک بن چکا ہے اسلامی اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اور اب یہ زمبوری ہے زمبوری سمجھتے ہو کہ نہیں زمبور کہتے ہیں بھیڑ کو ڈیمبو وہ جو ڈنگ مارتا ہے بڑا پیلے رنگ کی زمبور ڈبو ہاں کیا آپ بولتے ہیں پشتو والے یہ زمبوری ہے تو اب جتنے بیٹھے ہیں یہ زمبور ہے نہ جمہوریت کے قائل ہیں نہ اسلام کے قائل ہیں دونوں کے منکر ہیں اب جس کی لاتھی اسی کی بینز بھی اور گائے بھی اسی کی اس لیے پاکستان اب جمہوری نہیں رہا اب زمبوری بن گیا آلات استعمال کر کے بارش ہو گئی جمہوری نظام کے طاعت پرلیمنٹ میں مزدوری یا صفائی کا کام کرنے والے مزدور کی مزدوری بتا نہیں کیا کہتے ہیں اور کوئی یہ ہو گئے میں نے آپ کو بتا دیا التزام نہ ہو تو بیسے تو اب کر لیں تب بھی جائز ہے بدد بنتی ہے التزام کے ساتھ آپ تنہا بیٹھیں نفلوں کے بعد دعا مانگتے رہیں رات کو اٹھ کے بستر پہ مانگتے رہیں کھڑے ہو کے مانگتے رہیں لیڑ کر مانگتے رہیں بیٹھ کر مانگتے رہیں بارش کے لیے مانگ لیں اجتماعی اگر کوئی کہے اجتماعی اصل تو بارش کے لیے ہے دعا اور وہ اجتماعی دعا ثابت ہے نبی فاق صلی اللہ سلم سے صحابہ سے ثابت ہے بارش کے لیے اگر موت کے بار روح کا جسم سے صرف اتنا تعلق مانا جائے جس میں صرف عذاب کبر مید کو محسوس ہو جس کی قیفیت مجہول ہو اور سما روایت کا عقیدہ نہ ہو تو کیا یہ ٹھیک ہے اس کے لیے دلیل چاہیے اس کے لیے دلیل چاہیے عالم غیب کو اپنے قیاس پہ فٹ نہ کرو کتاب سنت سے اگر تعلق ثابت ہو پھر ٹھیک ہے جہاں تک وہ اس سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا اس کو عقیدے کی مد میں ماننا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصور سے البتہ بعض علماء کی تطبیق یا اجتہادی چیز سمجھ کے اس کو کوئی رکھے تو وہ کوئی کفر نہیں ہے وآخر روضا بنا اللہ 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 سمجھ 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 سمجھ